ماننے یہ ادھیاکش مہود ہے یہ بڑھتا ہوا بجٹ دلی کی ہی سمردی کا دیو تک ہے کیونکہ دلی کے چھہتر ہزار کروڑ کے اس بجٹ میں کیندر سرکار سے کیندری کرو میں حصے داری کے روپ میں ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملنے والا ہے ادھیاکش مہود ہے ایسا کہتے ہیں کہ رام راجی میں کوئی گریب نہیں تھا ہر پریوار سمرد تھا دلی کے مکہ منتری ارون کے جیواز یہ مانتے ہیں کہ گریبی دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہر بچے کو اچھی شکشہ دیں دلی کے لوگوں نے دو ہزار پندرہ میں جب ارون کیجریواز جی کو اپنا مکہ منتری چنا تو انہوں نے شکشہ کو اپنا راج تھرم بنایا اور پچھلے نو سالوں میں اپنے پریاسوں سے دلی کی شکشہ ویوستہ میں آمور چول پریورتن لے کر آئے مجھے یاد ہے ارون کیجریواز جی کے مکہ منتری بننے سے پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کا کیا حال ہوتا تھا اب سکول کے اندر جائیے تو سب سے پہلے ٹائلٹ کی بدبو آتی تھی ایسے ہوتے تھے دلی کی سرکاری سکول پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی کلاس روم میں ڈیسک نہیں ہوتا تھا ٹیچر نہیں ہوتے تھے بلیک بورڈ نہیں ہوتا تھا جرجر ٹوٹی سیلن کھائی دیواروں والے اندھیرے کلاس روم میں ایسا لگتا تھا کہ مانو بچوں کی شکشہ ہی کہیں گم ہو گئی کوئی بھی بیکتی اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجبوری میں اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول میں بھیجتا تھا اور سوچتا تھا کہ کاش میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو میں اپنے بچے کو سرکاری سکول سے نکال کے پرائیوٹ سکول میں ڈال جائے تھا ایسا لگتا تھا کہ تین سال کے بچے کی ہاتھ کی لکیری اس کا بھوشت اے کر دیتا اگر وہ ایک امیر پریوار میں پیدا ہوتا اور اس کے ماتا پتا ایک مہنگے پرائیوٹ سکول کی بھاری بھرکم فیس دے پاتے تو اسے اچھی شکشہ ملتا اس کے بعد وہ اچھے کالج میں ایڈمیشن دیتا اور اس کے بعد ایک اچھی پیکج والی نوکری پاتے لیکن اگر کوئی گریب گھر میں پیدا ہوتا تو اس کے ماتا پتا شاید وہ اپنی سکولی شکشہ نہیں پوری کر پاتا اگر پڑھائی پوری ہو بھی جاتی تو سرکاری سکولوں میں پڑھائی کا استر اتنا خراب ہونے کی وجہ سے اسے اچھی نوکری نہیں ملتی تھی اسے کہیں پہ میکینک کا کام کرنا پڑتا تھا کسی دکان میں چھوٹے سے ہیلپر کا کام کرنا پڑتا تھا کسی کے گھر میں کام کرنا پڑتا تھا ایسے میں ادھاکش مہودے یہ تیہ تھا کہ امیر پریوار کا بچہ امیر ہوگا اور گریب پریوار کا بچہ گریب ہی رہے گا لیکن یہ تو رام راجع کے سپنے کے بلکل ہی وپریت پرستی تھی لیکن دلی کی اس دس سال کی بدلتی ہوئی تصویر میں اگر کوئی ایک سب سے بڑا بدلا ہوا ہے تو وہ دلی کے سرکاری سکولوں میں ہوا کیجریوال سرکار کی شکشہ کرانتی نے دلی سرکار کی سکولوں کا کائیہ پلٹ کر دیا یہ سب کچھ بدل گیا ہے آج آج ایک گریب پریوار کا بچہ ایک عام پریوار کا بچہ دلی کے سرکاری سکول سے پڑھ کر کسی بھی انچائی کو چھو سکتا ہے جیسے ہمارے سکول کے ان بچوں نے کیا ادھیکش مہدہ دلی سرکار میں روہنی سیکٹر 23 کے سکول میں پڑھی شمپی کے پتا جی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتے ہیں گھر کا گھر چلانے میں مدد کرتی تھی شمپی اور آنس پر اور اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اپنے سکول کی شکشکوں کی مدد سے اور بڑھتے ہوئے اس پڑھائی کے سکر کی وجہ سے شمپی نے آئی آئی ٹی جے ای کا ایکزام کلیر کیا آج وہ آئی آئی ٹی جے ای میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھ رہی ہے یعنی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کی بیٹی آنے والے سمیں میں خود ایک فیکٹری کی مینجنگ ڈیریکٹر بنے گی ڈلی کی نند نگری سکول میں پڑھنے والا ہیمانشو بھی بڑی مشکل پرستتی میں جی رہا تھا جب وہ گیاروی میں پڑھتا تھا تو اس کے پتا جی کی موت ہو گئی اپنا گھر چلانے کے لیے وہ سکول کے بعد مزدوری بھی کرتا تھا سرکاری سکول میں پڑھائی کا سرچھا ہونے سے ہیمانشو نے نیٹ کا ایکزام ٹیئر کیا اور آج وہ ڈلی کے مولانا آزاد میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو آنے والے سمیں میں ایک گریب پریوار کا مزدوری کرنے والا بچہ دلی شہر کا ایک نامی اور بڑا ڈاکٹر بنے گا یہ ہے ایرون دیجنی والا شکشان ادھیکش مہود ہے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے آج گریب پریوار کے بچے بھی اونچائیاں چھو رہی ہیں اگر میں شمپی اور ہیمانشو جیسے سبھی بچوں کی کہانی بتانا شروع کروں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک ویدھان سبھا کا سپیشل سیشن بھولانا پڑے گا کیونکہ صرف ایک سال یعنی دو ہزار تیس چوبیس میں دلی سرکار کے سکولوں میں پڑھنے والے دو ہزار ایک سو اکیس بچوں نے جے اور نیٹ کی پڑھنے کی اب گریب کا بچہ گریب نہیں رہے گا وہ ڈاکٹر بنے گا وہ انجینئر بنے گا وہ اپنا بزنس کرے گا اور ماتر ایک پیڑی میں اپنے پریوار کو گریبی سے باہر نکال لے گا ادھاکش مہودے یہی اصلی معنی میں رام راجع ہے ادھاکش مہودے دلی کی شکشہ ویوسطہ میں پریورتن لانے کے لیے مکہ منتری ارون کے جیواز جی نے کئی مہتفکون قدم اٹھائیں اس میں سب سے مہت پہلا اور مہتفکون تھا شکشہ کا بجٹ برہاما شکشہ پہلے ہی دن سے ہماری سرکار کی پراثمکتہ رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ دو ہزار پندرہ میں سرکار آتے ہی ہم نے شکشہ کا بجٹ ڈبل کر دیا اور لگاتار دس بار سے کل بجٹ کا لگ بھگ ایک چوتھائی حصہ ہم شکشہ پر ہی کچھ کر دیں دو ہزار چودہ پندرہ کے بجٹ میں شکشہ پر ویہ ماتر چھ ہزار پانسو چوون ترور تھا اور ہماری سرکار آج دو ہزار چوبیس پچیس کیج بجٹ میں شکشہ پر سونا ہزار تین سو چھیانوے کروڑ روپے کا پراؤخان کر دیں مکہ منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ چاہے دو روڈ یا فلائی آور کم بن جائیں لیکن شکشہ کے لیے پیسے کی کبھی کمی نہیں ہونا چاہیے